اسلامیک ٹیچر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکان پر کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو آپ کو یوٹیوب پر آسانی سے نظر آسکے اور آپ آسانی سے نئے آنے والے سبق میں شامل ہو سکیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامیک ٹیچر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان نصار احمد امید ہے کہ آپ سب خیر و عفیت سے ہوں گے سامین اکرام آج ہم سبق نمبر بیس پڑھیں گے آج کے سبق میں ہم تختی نمبر گیارہ پڑھیں گے جس میں ہم مشک کریں گے سکون یعنی سکون کی ہم مشک کریں گے پچھلا جو ہم نے سبق پڑھا تھا سکون یعنی جزم تو وہاں پہ ہم نے علیدہ علیدہ حرف کا بتایا تھا کہ جزم یا سکون کیسے پڑھا جاتا ہے جس حرف کے اوپر سکون کا نشان ہو یہ دیکھیں اوپر جو نشان ہے سکون یعنی اس کو جزم بھی کہتے ہیں اور جس حرف کے اوپر یہ جزم ہو وہ حرف کو ساکن پڑھتے ہیں وہ حرف ساکن ہو جاتا ہے اس کو ساکن پڑھتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں حمزہ نون زبر ان حمزہ نون زبر ان تا زبر تا ان تا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ساتھ ساتھ ہم اخفاء بھی کریں گے اخفاء کی بھی مشک کریں گے یعنی نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف خلقی حمزہ عین حا اور غین خا اور لام را نہ ہو تو وہاں پہ ہم اخفاء کریں گے اگر یہ والے حروف آ جائیں تو وہاں پہ اخفاء نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ قلقلہ والے حروف جو ہیں وہ بھی اس میں ہیں کہ جہاں پہ قلقلہ ہم نے کرنا ہے تو ہر چیز کا خیار رکھنا ہے اور خاص کر مخارج کا خیار رکھنا ہے کہ کون سے حرف کا کیا مخرج ہے کہاں سے عدا آتا ہے اس کو صحیح اس کے مخرج سے عدا کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تو ابھی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ نون زبر انت زبرتا انت حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہ دی باعین زبر باع دال پیش دو باع دو با طا زبر بطر شین زبر شا بطر شا سین عین زبر سع یا زبر یا سع یا کاف نون پیش کن تا پیش تو کن تو لام سین زبر لس تا زبر تا لس تا حمزہ میم زبر ام را دو زیر غیر ام غیر بارا زبر بار دال دو زبر دن بر دن جیم میم زبر جم عین دو زبر عن جم عن دیکھیں یہ عین ہے اور اس سے اگلا حرف جو ہے وہ حا ہے حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے اخفا نہیں کریں گے اس کو بغیر اخفا کا پڑھیں گے جم عن اس کو جم عن ایسے نہیں پڑھنا اخفا نہیں کرنا جم عن حاب زبر حب لام دو پیش لن حب لن یہاں پہ بھی یہ دیکھیں تنوین ہے لام کے اوپر دو پیش ہیں ٹھیک ہے اور اس سے اگلا حرف جو ہے وہ خوا ہے تو خوا بھی جو حروف خلقی میں سے ہے یہاں پہ بھی ہم جو ہے اخفا نہیں کریں گے حب لن خوا سین پیش خس را دو زر رن خس رن ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہم اخفا نہیں کریں گے اگلا حرف خوا ہے خالام زبر خل قاف دو زبر قن خل قن سین با زبر سب حا دو زبر حن سب حن سین با زبر سب قاف دو زبر قن سب قن شین حمدہ زبر شا ٹھیک ہے جساں علیف کے اوپر زبر زیر پیش یا جذم ہو تو اس کو حمدہ پڑھا جاتا ہے اس کو پھر علیف نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے شین حمدہ زبر شا نون دو پیش نون شاہ نون صاد با پیش صب حا دو زبر حن صب حن واد با زبر غب حا دو زبر حن غب حن عین با زبر عب دال دو زبر دان عب دان عین دال زبر عد نون دو زیر نن عد نن ٹھیک ہے یہاں پہ بھی اگلا جو حرف ہے نون تنوین کے بعد عین ہے تو یہاں پہ بھی ہم اخفا نہیں کریں گے عد نن عین شین زبر عش را دو زیر رن عش رن عین سواد زبر عص فا دو زیر فن عص فن غین را زبر غر قاف دو زبر قن غر قن غین لام پیش غل بادو زبر بن غل بن فا سواد زبر فس لام دو پیش لن فس لن قاف دال زبر قد حادو زبر حن قد حن قاف دو زبر قض بادو زبر بن قض بن قاف دو زبر قد سین دو زبر سان قاف دال زبر قد حادو زبر حن قد حن ٹھیک ہے اس کے حا کے بعد اگلا جو حرف فیل لام ہے تو یہاں پہ بھی ہم اخفا نہیں کریں گے ٹھیک ہے اخفا وہاں پہ نہیں ہوتا ہے کہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یہ دیکھیں نون تنوین ہے نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حمزہا عین حا اور غین خا اور لام اور را ٹھیک ہے تو یہ حرف آ جائیں تو وہاں پہ اخفا نہیں ہوگا تو یہ اگلا حرف حا کے بعد اگلا حرف جو ہے لام ہے تو یہاں پہ بھی ہم اخفا نہیں کریں گے ٹھیک ہے قد حن لام غین زبر لغ وو دو زبر ون لغ ون میم سین زیر مس قاف دو پیش کن نون خا زبر نخ لام دو زبر لغ نخ لغ نون شین زبر نش قاد و زبر طن نش طن نون فا زبر نف سین دو زیر سن نف سن نون قاف زبر نق عین دو زبر عن نق عن یا سین پہ یس را دو زبر رن یس رن حمزہ با زبر اب قاف کھڑی زبر قا اب قا تارا زبر تر واد کھڑی زبر اللہ تر اللہ تانون زبر تن سین کھڑی زبر سا تن سا سامین اکرام آج کا سبق یہی تھا امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی آج ہم نے سبق نمبر بیس پڑا کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا کل تک مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے آمین وآخر دوانا ان الحمدللہ رب العالمین